بسم اللہ الرحمن الرحیم محممت شویب خان اور ہم ساکتے ہیں فائل پروسیسنگ سسٹم پہلے ہم نے فائل پروسیسنگ سسٹم کے بارے میں پڑھا تھا فائل پروسیسنگ سسٹم اس پاس میں فائل پروسیسنگ سسٹم پہلے یوز کیا جاتا تھا اور اس کی کچھ ویڈیویو موجود ہیں جس کی وجہ سے یہ یوز نہیں کیا جاتا اور دیٹی بیسی نیوز کیا جاتا ہے مرحبت دیٹی بیسا ہمیں پڑھیں گے کے بارے میں آپ کو پڑھیں گے کیا جو پڑھیں گے فائل پروسیسنگ سسٹم کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ڈیفرنٹ دپارمنٹ ہوتی ہیں اور ہر ایک الگ الگ دپارمنٹ میں ان کی الگ سی فائل ہوتی ہے اور الگ الگ ان کی فائلوں کی اپنی اپلیکیشن ہوتی ہے مدلو ہے کہ ہر ایک فائل کی اپنی اپلیکیشن ہوتی ہے پایل پرونسسنگ سسٹم میں اس کی ڈیسیڈوانٹیجز جو ہے یہ ڈیٹا بیس کی ایڈوانٹیج ہیں اگر ہم اس پہ سمجھیں گے تو اس کو ان ڈیسیڈوانٹیجز کو اگر ہم ریوائز کریں گے پلٹا کر کے پڑھیں گے تو آپ لوگ ڈیٹا بیس کی ایڈوانٹیجز کے کنوانے میں کیونکہ آپ لوگ پتہ چل جائے ہوئے کہ یہی جو ہے بیسکلی ڈیٹا بیس کی ایڈوانٹیجز ہیں کیونکہ ڈیٹا بیس کی ایڈوانٹیجز ہیں کیونکہ ڈیٹا بیس جو ہے اسی وجہ سے آگیا تھا کہ فائل پروسسنگ سسٹم کی ایڈوانٹیجز تھی تو تب ہی ڈیٹا بیس شروع ہوا گیا تو چلیے جی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے فرسٹ نمبر فرسٹ وے ہے ڈیٹا ریڈنڈنسی نمبر دو ڈیٹا انکرزسٹنسی نمبر دری ڈیٹا آئیسولیشن نمبر فور انٹیگریٹی پرابلم نمبر فائف پروگرام ڈیٹا ریپینڈنڈ نمبر سیکس سیکیورٹی پرابلم یہ سائی جو ہے یہ فائل پروسسنگ سسٹم کی ڈیوانٹیجز ہیں دوبارہ میں بتا دیتا ہوں اگر اس کو ہم کلتا کر کے بڑھیں گے تو یہ ڈیٹا بیس کی ڈیوانٹیجز ہو جائیں گی سپوز کرے ہم ڈیٹا ریڈنڈنسی کے بارے میں نمبر بھی پائیں گے کہ ڈیٹا ریڈنڈنسی جو ہے ڈبلیکیشن کو کہتے ہیں کہ ڈیٹا جو ہے وہ ڈبلیکیٹ ہوتا ہے ہر ایک جگہ پر اختلف جگہ پر ڈیٹا جو ہے ڈبلیکیٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے سٹوریج جو ہے ڈیٹا رکوائر مدی ہے ہائی سٹوریج کی ڈیوانٹ آجا دی اس میں اور یہ کاسٹ کی وجہ سے جو ہے کاسٹ بھی اس کو رکوائر مدی ہے لیکن ڈیٹا بیس میں ڈیٹا ریڈنڈنسی نہیں ہوتی وہاں پہ ڈیٹا ریڈنڈنسی نہیں ہوتا تو اگر ہم اس کو اس طرح اورٹا کر کے حضر پڑھیں گے تو یہ ڈیٹا بیس کی ڈیٹا ریڈنڈنسی میں آئے گا ڈیٹا ریڈنڈنسی جس طرح میں نمتا دیا یہ ڈیٹا ریڈنڈنسی کو کہتے ہیں ڈیٹا ریڈنڈنسی کو کہتے ہیں ان فائل پروسیسنگ سسٹم دیٹا می بھی ڈیٹا مختلف فائل کے مختلف فائلوں میں جو ہے ڈیٹا جب ڈیٹا ریڈنڈنسی ہو جاتا ہے تو اس کو ہم ڈیٹا ریڈنڈنسی کیتے ہیں اچھا جی یہاں پہ ہم ایکس کی اگزیمپل میں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ میں نے دو ٹیبل کیے ہوئے ہیں دو ٹیبل بنائے ہیں سٹوڈنڈ ٹیبل اور لائیبری ٹیبل ٹیبل بیسیکلی جو ہے یہ ٹیٹا بیس میں ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ میں نے سمجھانے کے لیے آپ روکو ہم دے لیتے ہیں اگزامینیشن ڈیپارٹمنٹ اس میں سے سٹوڈنڈ کا ڈیٹا پڑھا ہوا ہے یا ریجسٹریشن ڈیپارٹمنٹ اور دوسرا ایک ڈیپارٹمنٹ ہے لائیبری کا ڈیپارٹمنٹ تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سٹوڈنڈ کا ڈیٹا جو ہے ڈیپلیکیٹ یہ مطلب سٹوڈنڈ کا ڈیٹا دو جگہوں پڑھا ہوا ہے رول نمبر نیم ایڈریس ٹیلیپون نمبر ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایک جگہ پہ پڑھا ہوا ہے اور دوسری جگہ لائیبری میں بھی ہوئی چیز دوبارہ رول نمبر نیم ایڈریس ٹیلیپون بک رینٹڈ ایشو ڈیٹ بک کٹیگوری بک یہ ساری چیزیں مطلب یہ ہے کہ ڈیٹا جو ہے اس کی اگزامپل میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ فائل میں کیسا ڈیٹا پڑھا ہوتا ہے کمپیٹر میں ہم نوٹ پیڈ اگر ہم اپن کر لیں وہاں پہ دیکھ دیکھ سٹیڈر کے بارے رول نمبر نیم ایڈریس ٹیلیپون اس کو سیو کر سٹیڈن ٹیبل کا نام دے دے اور دوسرا ایک نوٹ پیڈ اپن کر لیں اس پہ یہ چیز دے دیں تو اس کی اگزامپل فائل پروسیسنگ سسٹم میں آپ اسی طرح ہی دے سکتے ہیں جس طرح ہم نوٹ پیڈ میں جو ڈیٹا سیو کر رہے ہیں تو وہاں پہ ڈیٹا جو ڈیو دیکیٹ آئے دیکیٹ یہی ہم نے جو ڈیٹا ریٹنسی کے بارے میں پڑھ لیا کہ اس فائل پروسیسنگ سسٹم میں ڈیٹا ریٹنڈنس ہو جاتا ہے ڈیٹیٹ ہو جاتا ہے لیکن ڈیٹا بیس میں جو ڈیٹا ڈیٹا وہاں پہ نہیں ہوتی ہے تو یہ ڈیٹا بیس کی ایڈو سٹوڈنٹ اس کا مطلب ہے کہ سیم سٹوڈنٹ ہے مطلب سیم ہی ڈیٹا لیکن ڈیٹا جو ہے وہ ڈیفرنٹ فائلز میں پڑھا ہوئے تو ظاہری بات ہے اگر ہم ابھی ایڈرس سٹوڈنٹ چینج چینج مست بی چینج بار فائلز ابھی ایک سٹوڈنٹ کا ڈیٹا ہے وہ مختلف جگہ پہ پڑھا ہوئے جس طرح میں نے بتات لیٹا کے آگ ریجسٹریشن جو ہے دیپارٹمنٹ ہے اور لائبریری کا ایک الیکس دیپارٹمنٹ ہے اگزامینیشن کا بھی دیپارٹمنٹ ہے اگر سپوس کرلے سٹوڈنٹ کا ڈیٹا چینج ہو گیا اور اس نے جگہ پہ ڈیٹا اپنا ہے مطلب آ ایڈرس جو وہ چینج کرا دیا اور دوسری دیپارٹمنٹ پہ اس کا ایڈرس چینج نہیں ہوا تو مطلب ہے کہ ڈیٹا انکنزیسٹنٹ ہو گیا جبکہ ڈیٹا بیس میں ڈیٹا جو آل آل وہاں پہ ڈیٹا کانسیسٹنٹ ہوتا ہوتا ہے انکنزیسٹنسی نہیں ہوتی ہے نیکسٹ ہمارے باز ہے ڈیٹا آئیزولیشن 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 سسٹم میں جب ڈیٹا جو ڈیفرنٹ فائل میں پڑا ہوگا ہوتا ہے تو ڈیٹا آئیزولیٹ ہوتا ہے سیکرٹ جگہ پڑا زیادہ ہوگئے آپ نے فی سیب نہیں کی ہم اب جب سٹوڈنٹ کو ایمیل سینڈ کریں گے تو ہم کیا کریں گے سٹوڈنٹ نیم اور سٹوڈنٹ رو لیمبر اور سٹوڈنٹ فی کے بارے میں تو مطلب ہے کہ دو 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 پارٹمنٹ سے اگر ہم ڈیٹا جو ہے جنرائیٹ کرنا چاہتے ہوں تو وہ جو ہے ڈیفیکل ہوگا it is ڈیفیکل to generate such type of less from multiple files نمبر پہ آجاتا ہے integrity problem file processing system integrity problem integrity it means reliability and accuracy of data and file processing system we cannot apply constraint on data file processing system line نہیں کر سکتے مثال کے تو بس suppose کریں ہم نے ایک ڈیفر کریٹ کریں ہم نے ایک ڈیفر کریں کوئی integrity نہیں ہے کیونکہ رول نمبر کالا آپ نیم بھی لیکن database میں ٹھپ کالا می میں رہا کریں نمبر محق انتیجر ڈیفر ڈیفر پر نمبر نمبر پر نمبر پر ٹھ25 ٹھو 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 پر مخبور طرح احساس حصے پر مخبور چھscheinد بھی اپنی طرح آپ ملکنی بھی است adjustment پوسٹل کوڈ ریکوارس چینج اینا پروگرام کوڈ تو اگر پوسٹل کوڈ کی لیند میں چینج ہوگی تو ظاہری باتیں پھر وہاں پہ اپلیکیشن پروگرام جو ہے اس میں بھی پھر چینج جو ہے اس کی ضرورت ہوگی نمبر سکس پہ سیکیورٹی پروگرام جس طرح ہم جو ہے آج کل دیکھتے ہیں مطلب ڈیٹا بیس ہم یوز کرتے ہیں وہاں پہ پاسورڈ جو ہے وہ ہم سے مانگتا ہے ہم ایک جگہ پہ اگر ایسٹریشن کر لیں تو وہاں پہ ہم سے وہ بھاقیدہ پاسورڈ مانگتا ہے تو سیکیورٹی جو ہے فائل پروسیسن سسٹم میں جو ہے سیکیورٹی نہیں ہوتی ہے وہاں پہ سیکیورٹی پروگرام ہوتی ہے جبکہ ڈیٹا بیس میں جو ہے ڈیٹا سیکیور ہوتا ہے ڈیفرنٹ یوزر جو ہے وہ ڈیٹا کو جبیوز کرتے ہیں تو ان سے اپنا ڈیوزر نیم اور پاسورڈ وہ مانگتے ہیں لیکن فائل پروسیسن سسٹم میں جو ہے یہ چیز نہیں ہوتی ہے یہاں بیانگے لکھا ہوا ہے کہ ڈیٹا انٹری آپریٹر شوڈ آنلی بی آلاوڈ ٹو انٹر ڈیٹا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹا انٹری آپریٹر کو صرف ڈیٹا انٹری کی پرمیشن ہی جو ہے وہ دی جاتی ہے تو اس وجہ سے جو ہے اس کو صرف وہی ڈیٹا جو ہے وہ شو ہونا چاہیے مطلب وہی ڈیٹا جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے اور چیئرمین جو کہ ارگنیزیشن کے چیئرمین ہے تو وہ اس کو چاہیے کہ مطلب وہ ڈیٹا کو ایکسس بھی کرے کمپلیٹی اور وہ ڈیٹا کو ڈیلیٹ بھی کر سکتا تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سیکیورٹی جو ہے آپشنز جو ہے یہ اس میں فائل پروسیسن سسٹم میں جو ہے اویلیبل نہیں ہے جبکہ ڈیٹا بیس میں جو ہے یہ چی چیزیں اویلیبل ہیں تو ہم نے آج فائل پروسیسن سسٹم کی ڈیس ایڈوانٹیجز کے بارے میں پاڑ لیا جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر ہم اس کو ریوائز کر رولٹا کرے تو یہ ایڈوانٹیجز ہو جاتی ہیں ڈیٹا بیس کی تو ڈیٹا بیس میں یہ چیزیں یہ ایشیو جو ہے یہ نہیں ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ہے مطلب کنکرنسی پرابلم جو ہے ملٹیپل یوزر جو ہے وہ ڈیٹا کو اگر ایکسس کریں تو اس میں سے جو ہے پرابلم اس میں بھی آ س ہوتی ہے لیکن ڈیٹا بیس میں اگر ملٹیپل یوزر ایکسس کر رہے ہیں اور ڈیٹا کو اس میں وہ پرابلم نہیں ہوتی ہے مینٹیننس کی پرابلم اس فائل پروسیسن سسٹم میں آ جاتی ہے کہ اس کو مینٹین رکھنا مطلب جس طرح میں نے بتا دیا کہ ڈیٹا ڈوپلیکیٹ ہوتا ہے ہر جگہ پہ انکنزیسٹنٹ ہوتا ہے سکیور نہیں ہوتا انٹیگریٹی پرابلم ہوتی ہے تو مطلب بہت سارے ایشیوز ہوتے ہیں اس کو مینٹین کرنا جو ہے ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے جبکہ ڈیٹا بیس میں جو ہے وہاں پہ یہ ساری چیزیں مطلب سکیورٹی پرابلم جو ہے نہیں ہوتی ہے ڈیٹا انٹیگریٹیٹ ہوتا ہے ڈبلیکیشن نہیں ہوتی ڈیٹا جو ہے کانسسٹنٹ ہوتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے اس میں مینٹیننس جو ہے وہ مطلب ایک ہی جگہ پہ ڈیٹا پڑھا ہوئے ہوتا ہے تو وہ کاسٹلی نہیں ہوتا تینکیو فور واشنگ